السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کے اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی فارمولا ان حضرات کے لیے ان شگر والے پیشنٹوں کے لیے جن کو بار بار شگر کی سمسچہ ستاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں چاہے وہ یورین شگر ہو چاہے بلڈ شگر ہو شگر کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ فارمولا بہت ہی مجرب ہے اور آزمدہ بھی ہے اور ناظرین سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنٹین ہم ڈالتے ہیں اس کو بنانے کے لیے تو اس کے کنٹین ہمارے کچن میں اویلیبل موجود رہتے ہیں لیکن ہم اس سے واقفیت نہیں رکھ پاتے ہیں نہ شاید ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی عدویات ہے بہت سارے ایسے فارمولے ہمارے کچن میں موجود ہیں کہ جو دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں کچن ہمارا آدھا دوائیوں میں ہوتا ہے لیکن اس کا علم رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ اگرچہ ویڈیو دیکھتے رہے ہماری تو آپ کو مزید معلومات ملتے رہے گی اور آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کرتے رہیں گے تو ناظرین یہ فارمولا کون سا ہے کس ترتیب سے آپ کو بنانا ہے اور خورا کے مقدار اس کی کیا رہے گی اس طرح بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ کو اجزاء نوٹ کر لیں میتھی دانا آپ کو لینا ہے سو گرام اور اس کے بعد میں پھر آپ کو کالا زیرہ جس کو کڑو زیری کہتے ہیں کھانے میں یہ کڑوہ رہتا ہے دیکھنے میں بلیک رہتا ہے اسی لئے اس کو کالا زیرہ کہتے ہیں یہ لینا ہے آپ کو جو ہے تو پچاس گرام سو گرام آپ کو میتھی دانا لینا ہے پچاس گرام کڑوہ زیرہ لینا ہے کالا زیرہ جس کو کہتے ہیں اور آپ کو پچاس گرام لینا ہے اجوائن یہ تینوں کو اچھی طریقے سے ساب ستری خرید کر لائیں اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا جو ہے تو کڑائی کے اندر ہلکا سا جو ہے تو گرم کر لیں سیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ پیسنے میں پاورڈر بنانے میں اس کے لیے آسانی جائیں اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کو گرینڈ کر لیں پاورڈر بنانے کے بعد میں اس کو کسی آپ ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں جن حضرات کو شگر کا مسئلہ ہے تو ایسے حضرات کو جو ہے یہ آدھا چمچ صبح شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا چاہیے سادے پانی کے ساتھ میں اس کا اگرچہ آپ مسئل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی شگر انشاءاللہ بیلنس رہے گی اور شگر میں آنے والی جتنی جو پرابلمز ہوتی ہے جیسے کہ ہاتھ پیروں میں منگیاں آنا تھکان رہنا اور جو ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بار بار بھوک لگنا بار بار آپ یورین پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت تو آپ کو اس کے ذریعے شفا مل جائے گی اتنے پرابلم کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ نظام حازم کے لیے بھی بہت اچھا ہے میدے کے لیے اچھا ہے یہ گھٹیا روک کے لیے اچھا ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے استعمال کرئے اور انشاءاللہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ناظرین کہ آپ کو یہ فارمولہ ہمارا کیسا لگا اور کتنے پرسنٹ آپ کو فائدہ مل رہا ہے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے فارمولے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ